پیغمبر کا ایک صحابی پیغمبر کے خدمت میں آتا ہے رسول کی خدمت میں آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائیے مشہور معروف روایت ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائیے اور پیغمبر کا جملہ ہے دوستی کرو تو خدا کے لے کرو دشمنی کرو تو خدا کے لے کرو بہت سمپل سا جملہ ہے معاشرے کے اندر رائت جملہ ہے کسی کو اگر نصیت کرنی ہے تو شاید اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہوگا لیکن کچھ ہوتے ہیں جو پیغمبر کے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے کچھ ہوتے ہیں جو آتے ہیں صرف پوچھنے کے لیے سیکھنا اور پوچھنا الگ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے طبقات موجود ہیں جب آپ کسی کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے اور اس سے مطلوب جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں مجھے جواب ملے گا میں سیکھوں گا اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بناوں گا اور چلا جاؤں گا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میری مرضی کا جواب مجھے مل جائے میری مرضی کا جواب مجھے مل جائے ایک بہت امپورٹن نکتے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ جو معارفت والے افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ انسان اس لیے پوچھتا ہے کہ اس لیے پوچھوں کہ میری مرضی کا جواب ملے ہمارے معاشر میں بھی ایسے افراد نے علماء سے سوال کیا جائے گا کچھ ایسے ہیں جو سوال کریں گے پوچھیں گے سیکھیں گے چلے جائیں گے کچھ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں کہ اگر نہ ملا تو کہتے ہیں بھئی یہ ہماری پارٹی والا نہیں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا نہ جانے کیا جواب دے رہا ہے پیغمبر کے پاس آخر سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ نصیت کیلئے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دوستی کرو خدا کے لیے دشمنی کرو خدا کے لیے صاحبِ معرفت صاحبی ہے ایک مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ بہت ہی بیارا جملہ ہے میری دوستی خدا کے لیے ہو میری دشمنی خدا کے لیے ہو لیکن یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم چلے کہ میری دوستی خدا کے لیے ہے میری دشمنی خدا کے لیے ہے کیا کوئی پیمانہ ہے کیا کوئی میعار ہے پیغمبر نے کہا ابھی جو مسجد کے اندر آئے گا وہی میعارِ پروردگار ہے ابھی جو مسجد میں آئے گا وہی میعارِ پروردگار ہے امیرِ کائنات مسجد میں داخل ہوئے پیغمبر نے اپنے انگشری کا اشارہ کیا مولاِ متقیان کے جانب اور کہا کہ دیکھو یہی میزانِ پروردگار ہے اس کے دوست کو دوست رکھنا نہ اس کے دشمن کو دشمن رکھنا اور پھر پیغمبر نے ایک اسٹیپ گویا آگے بڑھ کے بتلایا یاد رکھو علی کو دوست رکھنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو علی کے دشمن کو دشمن رکھنا چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو یہ وہ میار ہے جو پیغمبر خطی مرتبر نے دیا ہے